اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے فوٹو ریسپیریشن تو فوٹو ریسپیریشن کی بات کی جائے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ہیڈنگ سے ہی دو چیزیں سمجھ آ رہے ہیں ایک تو فوٹو فوٹو منز لائٹ دوسرا ریسپیریشن ریسپیریشن وہ پروسس ہے جس میں کیا ہوتا ہے اوکسیجن یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اوکسیجن کو یوز کر کے جو اینرڈی ہے اینرڈی کی سنتیس کے لئے جو کمپلیکس مولیکیول اس کو توڑا جاتا ہے اس کی بریکڈون ہوتی ہے اب یہاں پہ لائٹ تو یوز ہو رہا ہے فوٹو ریسپیریشن کے اندر اسی لئے اس کو فوٹو ریسپیریشن کہا گیا اور یہاں پہ پروڈیکٹ میں ہمارے پاس کیا نکل رہے ہیں سیوٹو نکل رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو پروسس ہے وہ کہاں پہ ہو رہا ہے گرین سیلز کے اندر ہو رہا ہے پلانٹ کے لیو کے اندر گرین سیل کے اندر لائٹ کی موجودگی میں اور آکسیجن کو یوز کرتے پہ ایک پروسس ہوتا ہے اس پروسس کا نام کیا ہے فوٹو ریسپیریشن ہے اور اس کے نتیجے میں کیا نکلتا ہے یہاں پہ سیوٹو کی پروڈیکشن ہوتا ہے اب یہاں پہ اس فوٹو ریسپیریشن کی نتیجے میں کوئی انرڈی نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے ایٹی پی سناٹ پروڈیوز اسی لئے اس رییکشن کو کیا کہا جاتا ہے ایک ویسٹ فل رییکشن کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی انرڈی نہیں بنتی ہے اسی لئے اس کو کیا کہا جاتا ہے ایک ویسٹ فل رییکشن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب کچھ کنڈیشن ہے فوٹو ریسپیریشن کو ہونے کے لیے تو کنڈیشن کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ لکھاوائیں جو ہارڈ ڈرائی ڈیز کے اندر جب موسم بہت زیادہ گرم ہو ٹھیک ہے جب گرمی بہت زیادہ بڑھ جائیں اس وقت یہ پروسیس ہوتا ہے فوٹو ریسپیریشن اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہم نے لکھا ہارڈ ڈرائی ڈیز اس کنڈیشن میں جب تیمپریچر بہت زیادہ ہو اب جب تیمپریچر بہت زیادہ ہوگا اس وقت پلانٹس کیا کرتا ہے ایک ہارمون سیکریٹ کرتا ہے اس کا نام کیا ہے ایپسیسک ایسٹ اب یہ جو ایپسیسک ایسٹ کیا کرتا ہے جو سٹومیٹا کی جو آپننگز ہوتی ہیں آپننگ اس کو کیا کرتا ہے کلوز کرتا ہے سٹومیٹا کلوز ہو جاتا ہے اب جو سٹومیٹا کلوز ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہاں پہ جو اندر جو سی او ٹو موجود ہیں وہ تو یوز کیا جائے گا for the purpose of photosynthesis photosynthesis کے لئے وہ یوز کیا جائے گا لیکن اس کے نتیجے میں کیا نکلتا ہے آکسیجن اندر پروڈیوز ہوتا رہتا ہے اب یہاں پہ سٹومیٹا تو کلوز ہے کیوں کیونکہ تمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اس کی وجہ سے ایک ہارمون سیکریٹ ہوا تھا اس کا نام کیا ہے ایپسیسک ایسٹ ہے اور ایپسیسک ایسٹ کی وجہ سے سٹومیٹا کلوز ہوا تھا اور photosynthesis کا پروسس اندر ہو رہا ہے اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا CO2 ڈکریز کر گئے اور O2 کی پروڈیکشن ہوا اور اس کی وجہ سے O2 کی جو کنسنٹریشن ہے وہ اندر کیا ہوگا بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ O2 انسائیڈ رہا لیف کے اندر کیونکہ سٹومیٹا کلوز ہیں جس کی وجہ سے O2 باہر نہیں نکل سکا photosynthesis کی نتیجے میں اور CO2 کی کمپیر میں O2 کی کنسنٹریشن اندر بڑھ جائے گا اب یہاں پہ جب O2 کی کنسنٹریشن بڑھ جائے گا اس وقت ایک انزائم ہے اس کا نام کیا ہے ریبسکو اب یہ جو ریبسکو کیا کرتا ہے کنسنٹریشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے CO2 اور O2 کی کنسنٹریشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر CO2 کی کنسنٹریشن زیادہ ہیں اس وقت ریبسکو CO2 کے ساتھ کمپائن ہو جاتا ہے اگر O2 کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے اس وقت کیا ہوگا ریبسکو O2 کے ساتھ رییکٹ کرے گا اب یہاں پہ O2 کی کنسنٹریشن بڑھ جائے گا دیورنگ ہارڈ ڈیز اس وقت کیا ہوگا جو ریبسکو ہے وہ O2 کے ساتھ رییکٹ کرے گا تب ہمارے پاس ایک پروسس ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے فوٹو ریسپائریشن ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے پورا میکنیزم لکھا ہوا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ڈائیگرامیٹیکل لی بھی میں نے پورا ڈراغ کیا ہوا تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو میکنیزم میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ریو بی پی رییکٹ کرتا ہے آکسیجن کے ساتھ اب یہاں پہ ریو بی پی کو آکسیجن کے ساتھ رییکٹ کروانے کے لیے ایک انزائم ہے اس انزائم کا نام کیا ہے ریبسکو انزائم ٹھیک ہے اب یہ جو ریبسکو انزائم آر یو بی پی کو اوٹو کے ساتھ رییکٹ کروائیں گے تب ہمارے پاس دو پروڈک بنتے ہیں ایک فاسفو گلائسریٹ بنتا ہے دوسرا فاسفو گلائکولیٹ بنتے ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اب یہ کیا ہے سیل کے اندر آرگینلز موجود ہیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ کلوروپلاسٹ ہے ہمارے پاس اور یہ پاراکسسوں اور یہ میٹوکونڈریا اب یہاں پہ سب سے پہلے کلوروپلاسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ ریبسکو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ریبسکو میں نے آل ریڈی بتایا ڈیپینڈ کرتا ہے کنسنٹریشن کے اوپر کارون ڈائیکسائیڈ کے کنسنٹریشن زیادہ ہو تو کارون ڈائیکسائیڈ کو آرگینڈ کے ساتھ ریڈ کروائیں گے اگر یہاں پہ اوٹو کی کنسنٹریشن آکسیجن کی کنسنٹریشن زیادہ ہو تب ریبسکو کیا کریں گے اوٹو کو آرگینڈ کے ساتھ ریڈ کروائیں گے اب ہارڈ ڈرائی ڈیس میں کیا ہوا اوٹو کی کنسنٹریشن بڑھ گیا پلانٹ کے اندر اس وقت یہ ریبسکو کیا کرے گا اوٹو کو ریڈ کیا آرگینڈ کے ساتھ اور ہمارے پاس دو پروڈک بنے تھری فاسفو گلائس ریڈ اور دوسرا فاسفو گلائکولیٹ بن گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو فاسفو گلائکولیٹ ہے وہ کس چیز کے اندر کا نوٹ ہوگا گلائکولیٹ کے اندر کا نوٹ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ فاسفو گلائکولیٹ سے کیا نکل کے جا رہے ہیں فاسفیٹ ٹھیک ہے جب فاسفیٹ یہاں سے نکل کے جائے گا تو باقی جو ہمارے پاس کیا بچا گلائکولیٹ اب یہ جو گلائکولیٹ ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے کس کے اندر پاروکسیسوم کے اندر ٹھیک یہاں پہ جو نظر آ رہے وہ کیا ہے ہمارے پاس یہ پاروکسیسوم ہے اب یہ جو پاروکسیسوم کے اندر جب ٹرانسپورٹ ہوگا تب یہ جو گلائکولیٹ کی شیس کے اندر کنوٹ ہوتا ہے گلائسین کے اندر کنوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو گلائکولیٹ کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے یہاں پہ سپیشل ٹرانسپورٹر ہوتا ہے ان کے تھروں کیا ہوتا ہے گلائکولیٹ کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے پاراکسیسوم کے اندر اور پاراکسیسوم کے اندر جو گلائکولیٹ ہے وہ گلائسین کے اندر کنوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو گلائسین ہے یہ انٹر ہوگا مائٹو کونڈریا کے اندر اب یہاں پہ بھی کیا ہے سپیشل ٹرانسپورٹر ہوتا ہے جو کہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے گلائسین کو مائٹو کونڈریا کے اندر کہاں سے پاراکسیسوم سے اب یہ جو گلائسین ہے یہ کنورٹ ہوگا سیرین کے اندر جب گلائسین سیرین کے اندر کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ گلائسین کیا کرتا ہے سی او ٹو ریموو کرتا ہے یہاں پہ کرون ڈائکسائیڈ بھی کیا کرتا ہے ساتھ میں ریموو کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے کہا تھا جو فوٹو ریسپیریشن کی نتیجے میں کیا نکلتا ہے کرون ڈائکسائیڈ نکلتا ہے تو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے گی کرون ڈائکسائیڈ یہاں سے نکل رہا ہے جب گلائسین سیرین کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے اس وقت ٹھیک ہے کہاں پہ میٹو کونڈریا کے اندر اب یہ جو سیرین ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے دوبارہ سے کس کے اندر پر آکسیسوم کے اندر اور پر آکسیسوم کے اندر یہ جو سیرین کنورٹ ہوتا ہے کس کے اندر گلائسریٹ کے اندر ٹھیک گلائسریٹ کے اندر کنورٹ ہونے کے بعد یہ جو گلائسریٹ ہے اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے کس کے اندر دوبارہ سے کلوروپلاسٹ کے اندر اور جب یہ گلائسریٹ کلوروپلاسٹ کے اندر انٹر ہوگا ٹھیک ہے تب یہاں سے کیا ہوگا ایک ATP بریکڈون ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ATP اس گلائس ریٹ کو اپنا فاسفیٹ دے گا ٹھیک ہے یہاں سے فاسفیٹ دے گا اب یہاں پہ جو گلائس ریٹ ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ انٹر ہوئا تھا اس گلائس ریٹ کے ساتھ جب فاسفیٹ اٹیج ہوگا تب یہ جو گلائس ریٹ کی شیس کے اندر کنورٹ ہوگا فاسفو گلائس ریٹ کے اندر کنورٹ ہوگا ٹھیک ہے اور گلائس ریٹ یہاں سے ٹھیک ہے دوبارہ سے وہ آ کے کس کے اندر انٹر ہوگا کیلون سائیکل کے اندر انٹر ہوگا اور یہاں سے یہ پورا سائیکل چلے گا ٹھیک تو یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے ہمارے پاس کیلون سائیکل کا پروسس چل رہے ہیں اور اس سائٹ پہ کیا نظر آ رہے ہیں ہمیں فوٹو ریسپیریشن فوٹو ریسپیریشن یہاں پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ والی سائٹ فوٹو ریسپیریشن والی سائٹ ہے اور یہ ہیں کیلون سائیکل اگر سی اوٹو کی کنسنٹریشن زیادہ ہو تو کیلون سائیکل چلے گا ٹھیک ہے اور اس کے نتیجے میں شیوگر بنتا ہے اگر یہاں پہ اوٹو کی کنسنٹریشن زیادہ ہو تو تو فوٹو ریسپیریشن کا پروسیس ہوگا اور یہ ساری جو پروسیس سٹیپ بائی سٹیپ چلے گا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ایک ایٹی پی یہاں پہ یوس ہوا اور ایک ایٹی پی یوس ہونے کی وجہ سے جو گلائس ریٹ ہے وہ کس چیز کے اندر ہوا کنورٹ ہوا یہ گلائس ریٹ کس چیز کے اندر کنورٹ ہوا فاس فو گلائس ریٹ کے اندر کنورٹ ہوا اب پورا جو رییکشن میں اگر آپ دیکھیں اس پورے پروسیس میں تو یہاں پہ کوئی ایٹی پی یعنی کی اینرڈی نہیں بن رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے اس پورے فوٹو ریسپیریشن کی جو پروسیس ہے اس کو ایک ویسٹ فول رییکشن کہا جاتا ہے ہم نے پہلے کہا تھا فوٹو ریسپیریشن کو کیا کہا جاتا ہے ایک ویسٹ فول رییکشن کہا جاتا ہے تو جو مین پرپس ہے ویسٹ فول رییکشن کہنے کا وہ یہی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایٹی پی ایٹی پی کی سنتھیسس نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے فوٹو ریسپیریشن کو ویسٹ فول رییکشن کہا جاتا ہے اب یہاں پہ ڈس ایڈوینٹیجز میں میں نے لکھاوا ہے جو فرس پوائنٹ میں ہی لکھاوا ہے کہ ویسٹ فول رییکشن وہ تو سمجھ آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا فوٹو ریسپیریشن کی نتیجے میں سی او ٹو کی فکسیشن لوز ہو جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ سی او ٹو کی جگہ پہ آکسیجن یوز ہو رہے ہیں اسی وجہ سے اس پروسیس کی نتیجے میں فوٹو ریسپیریشن کی نتیجے میں کیا ہوتا ہے لوز ہوتا ہے کس کی فکسیشن کاربن ڈائیکسائیڈ کی فکسیشن اب یہاں پہ جب Carbon night side کی fixation loss ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا photosynthesis کا process نہیں ہوگا اب یہاں best CO2 fixation جب loss ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا photosynthesis کا process dissip ہو جائیں گے ٹھیک ہے photosynthesis کا process کیا ہوگا dissip ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب تھرڈ پائنٹ میں کہتا ہے کہ ان موس پلانٹ جو زیادہ تر جو پلانٹ کے اندر کاربن فکسیشن کس کے اندر ہوتا تھا کاربو ہائیڈریٹ بنتا تھا شیوگر بنتا تھا جو ہمیں کیلوین سائیکل کے اندر نظر آ رہے ہیں کیونکہ کیلوین سائیکل کو ہم نے دیٹیل میں ڈسکس کیا ہے اور رسپائیریشن کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے تو ہم ان ٹاپکس کے اوپر دوبارے سے نہیں جائیں گے یہاں پہ جسٹ ہم بریفلی ان کو ٹچ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے کسیز کو سمجھنا ہے فوٹو ریسپیریشن کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو موسٹ جو پلانٹ کے اندر کیا ہوتا تھا جو کاربن فکس ہوتا تھا کاربو ہائیڈریٹ کے اندر تو فوٹو ریسپیریشن کی نتیجے میں کیا ہوتا ہے جو 25% کاربن جو فکسیشن کس کے اندر کاربو ہائیڈریٹ کے اندر ہوتا تھا ہے کتنے پرسن کتنے پرسن 25% ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے اس رییکشن کو کیا کہا جاتا ہے ایک ویسٹ فل رییکشن کہا جاتا ہے اور اس کا ڈس ایڈوینٹیج سے اور کوئی فائدہ نہیں ہے اگر کیمیکل لی اس فوٹو ریسپیریشن کی پروسیس کو سٹاپ کیا جائے تو پلانٹ کی جو گروہ ہے نا گروہ اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے ٹھیک تو یہاں تک تھی ہماری جو ٹاپک فوٹو ریسپیریشن کے حوالے سے ٹھیک ہے جس میں ہم نے فوٹو ریسپیریشن کو ڈیفائن کیا اس کے بعد کنڈیشن کو ڈسکس کیا وہ کون سی کنڈیشن ہے جس میں فوٹو ریسپیریشن کا پروسیس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میکنیزم کو ڈسکس کیا اور میکنیزم میں تین یہاں پہ آرگینلز کیا ہیں مین رول ادا کر رہے تھے ایک ہے کلوروپلاس دوسرا پاروکسسوم تیسرا مائٹوکونڈریہ اور اس کے بعد ہم نے کس چیز کو ڈسکس کیا ڈس ایڈوینٹیجز کو بھی ڈسکس کیا کس کی فوٹو ریسپیریشن کی تو یہاں تک تھی آج کے ہماری جو لیکچر نیکس لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ